آج میں موجود ہوں جڑا والا کے علاقہ میں یہاں پر میرے ساتھ ایک کوچوان موجود ہے جنہوں نے رکشہ بیج کر تانگا لے لیا ہے کیونکہ پیٹرولیوں مسنوعات کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے مسافر حضرات بھی رکشے پر سفر کرنے سے گریزہ ہیں اسی بات سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے تانگا خرید لیا ہے مہنگائی ہے بجائے کہ ہم آگے ترقی کریں دوسرے ملکوں کی طرح لیکن ہمارا ملک اس مہنگائی کی وجہ سے میں بے شک پی ٹی آئی کا ویس چیرمین ہوں لیکن ہم دن بہ دن ہمارا ملک پیچھے آ رہا ہے ڈجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں امجا صاحب مجھے بتائیے کہ آخر کیا نوبت آگئی کہ آپ نے رکشہ بیج کے پھر ٹانگا خرید لیا ہے ڈجیویز دیکھنے میں اسے جو رکشہ سواری نی بیندی رکشہ دے رکشہ دے بین لائپی جیسے لے ہن پٹرول مینے گا جاندے رکشہ دے سواری نی بیندی بیندی جن ٹانگے دے بیندی جیسے لے سنائدہ دے سواری گاتے نو ہم دی جی ڈجیویز دیکھنے میں پیچھا بے رکشہ بیج کے ٹانگا بنوانا پیا جی جی ویڈیو فیر پیا آسکے دے دیں 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 جی اگر پیٹرول سستا ہو گیا تو ٹانگے کا کیا کریں گے پھر اسی ٹانگا بیج کے رکشہ لائیں گے پھر اسی ٹانگا بنا لائیں گے اسے کم دے رہا ہوں گے اسی سلسلے میں اسے سلسلے جی چل دے رہا ہوں گے تو یہ سفر کیسا ہے ٹانگے کا ڈھانگے کا سفر کیسا ہے ٹانگے کا سفر کیسا ہے ٹانگے کا سفر کیسا ہے ٹانگے کا سفر کیسا ہاں تک medicalہ جانا جی کام تک بڑا خراب ہے گا ایکسی ڈینٹ ہو جی لاتوبان ٹوٹے جاندی لاتوبان ہی ٹوٹے دے گی سواری بڑی اچھی ہو گیا بھی سفر ٹانگیز اچھا ہے گا ٹانگیز ہے نا پٹرول پینا نا ایدی چینل تھنی کادی موٹھ پاٹکے دے بادی دی جو دا فکری بڑا ہوندہ جی تیلم ہو گیا جی ایماران خان کی مہربانی نہیں ہے کہ انہوں نے پٹرول مہنگا کرے جی اچھا آپ کو کوئی فرق نہیں بنا لیا اچھا آپ نے ٹانگا کوڑا بنا لیا آپ کو کوئی فرق نہیں اور جو دوسری عوام ہیں جو لوگ ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں کیری ڈپے رکشے اور دیگر ان کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں مشورہ بھی تیل سسا کرے ایوام جڑی یا کوئی تو اپنے جو دوسرے آپ کے رکشہ والے ان کو کہیں گے کہ آپ بھی ٹانگا لے لیں رکشہ بیج کی یہ چی جا رہے ہیں جی دی جا رہے ہیں ساڑھے پہنڈ دے ویچے پانچھے ٹانگے آگئے ہیں یہاں پر شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں کہ اچھا سر مجھے بتائیے گا اب تو جدید دور ہے ٹانگے کا تو دور ہی نہیں رہا تو پھر ٹانگے کے پر سفر کیوں وہ اس لیے کہ پٹرول بہت بہنگا ہو گیا ہے تو ہم نے رکشہ چنگ جی کو چھوڑ کے ٹانگے کو زیادہ محیت دیا ہے کیونکہ بچت بھی ہے اور آرام دے سفر بھی ہے اور پنجاب کی یہ ثقافتی سفری بھی ہے آپ کے دور میں ہوں گے یہ ٹانگے گھوڑے پہلے در ہمارے گاؤں میں تقریباً سا بھی ٹانگے گھوڑے تھے جی پھر صاحب نے وہ سیل کر کے رکشے لیے آپ ٹانگے رکشے سیل کر کے ٹانگے گھوڑے لے رہے ہیں کیونکہ پٹرول بہت مہنگا ہے یعنی کہ ہم پچھلے دور میں جا رہی ہیں اور اس کی بڑی وجہ بڑی وجہ مہنگائی ہے بجائے کہ ہم آگے ترقی کریں دوسرے ملکوں کی طرح لیکن ہمارا ملک اس مہنگائی کی وجہ سے میں بے شک پی ٹی آئی کا ویس چیرمین ہوں لیکن ہم دن بہ دن ہمارا ملک پیچھے آ رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ کسی چیز کے ریلیف نہیں دے رہی یہ تانگے کا جو سفر ہے یہ کیسا سمجھتے ہیں آپ کے بڑا اچھا منظر ہے نا ایک دیہاتوں سے گزر رہا ہے ادھر ادھر کھید ہے جناب پکی سڑک پہ تانگہ دور رہا ہے لینڈ بہت پرانے دور میں بندہ چلا جاتا ہے لینڈ کروزر کے سفر اور تانگے کے سفر میں بہت زیادہ فرق ہے تانگے کے سفر جو ہے نا وہ تانگے کے سفر اس کا اپنی مزہ ہے تانگے کا سفر کا جی تو جو ہمارے بیروزگار نوجوان ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ تو پھر ہمارے وزیراعظم کو چاہیے کہ کوئی جیسے وہ کیری ڈبوں کی سکیم نکالی تھی کوئی تانگوں کی سکیم نکالنی چاہیے جو بیروزگار نوجوان ہیں تانگے دینے چاہیے کہ وہ اپنا روزگار چلا سکیں اس حوالے سے آپ کے کیا سر میں آپ کی بات سے بہت اتفاق کرتا ہوں وزیراعظم صاحب جو بھی پیکج دے رہے ہیں لیکن وہ ہیں دھورے وہ ہم عوام تاک جہاں جو یانگ جنریشن ہیں ان تک پہنچ رہی جو کسان کارڈ ہیں صحت کارڈ ہیں ابھی وہ بھی نہیں مکمل ہو رہے ہیں کہ ان کسانوں کے کارڈوں میں پیسے آ رہے ہیں وہ جو سب سی ڈی ای ڈی ای پی کے میرے ساتھ یہاں پر رکشہ ڈرائیور بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ تانگے آ جانے سے ان کے کاروبار پر کتنا اثر پڑا ہے بتائیے گا کتنا نقصان ہوا ہے کتنا اثر پڑا ہے کہ رکشے بھی آ گئے ہیں تانگے بھی آ گئے ہیں ٹرول مانگا ہونے دی بجے ساڑھے بہت اثر پہ آ گیا ساڑھے تھے ساڑھے رکشے چل دے یعنی سواری بین دین ہی آ گیا کتنے رکشے یہاں پر آ رہے ہیں رکشے پانچ چھے پہلے دس بارہ دس بارہ رکشے سے بیج کہتو نہ تینے رکشے رہ گئے ہیں لوگوں نے تانگے لے لیے ساتھ رکشے ہو گئے انکر دی مجھے بتائیے گا کہ لوگ سواریاں جو ہیں وہ زیادہ تر کس کو ترجیح دیتی ہیں رکشے پہ بیٹھنا پسند کرتی ہیں یا کہ تانگے پہ بیٹھتی ہیں تانگے تو ترجیح دین دین سارے اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ تانگے پہ بیٹھتی ہیں تانگے تو اکرائیہ سستا آگا ویر پہ اکرائیہ رکشے آ لے تیر پہ لین دین دین ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کا اگلا پیلان کیا ہے رکشہ بیٹھ کر آپ بھی تانگے پہ بیٹھ کے دگڑ دگڑ کی آوازیں سننا چاہتے ہیں مجبوری ہے ان رکشہ بیٹھ کے تانگا لینا پہنا سنو کیونکہ تانگے تیل جڑا نہیں پہندہ ہو دا صرف کھا کو پٹ کے بننے آتوں تو یہاں فاک پالی فاک بھی سستی ہے تانگے تیل پہندہ ڈیڑھ سنو لیٹر تیل ملدہ پیا تو کیا بچت ہوتی ہے رکشے میں شام کو کتنے پیسے بچا لیتے ہیں بچت کو نہیں ہوندی بلکولی دو ٹائی سو تین سو بندہ ساری دیاری چاہتے ہیں اچھا تو اس سے کیا گزارہ ہوتا ہے ساڑھے تین سو سے آپ تو گھی چلا گیا ہے کھانڈ بھی نہیں آندے سبزی بھی نہیں آندی آگی یعنی کہ گزارہ نہیں ہوتی ایک چیز لائی ہے تو بس دوسری ختم ہی ہوندی گزارہ ہی نہیں ہوندہ پیسے ہی نہیں پورے ہوندے مجبوری ہے اور ٹرکشے بیج کے در ٹانگیاں لینے پیڑنس آنو آج بلکل یہ تھے رکشہ ڈرائیور اس سے پہلے ہم نے مسافروں سے بات کی اور ٹانگے کی کوچوان سے بھی بات کی جن کا یہ کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے اب انہوں نے رکشے بیج کر ٹانگیں خریدنا شروع کر دیئے ہیں اور یہ ایک سستہ اور میاری سفر بھی ہے اور پنجاب کی ایک ثقافتی سواری بھی ہے ساتھی ساتھ شہریوں نے یہ مطالبہ بھی حکومت سے کیا ہے کہ جو ٹانگیں ہیں ان کو اب سکیم کے تحت دیا جائے تاکہ جو بیروزگار نوجوان ہیں وہ اب ٹانگیں خرید کر اپنا گزر بسر کرسکے اسی کے ساتھ اپنے میزبان رانہ حسان علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ